اسلام علیکم ویوورز سکتے ہیں یا کن افراد کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفورمیٹیو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ نیم ہے جس کا گینٹون اوڈی جس کو بنا رہا ہے جی ایبٹ فارما ایبٹ فارما ایک اچھا اور ملٹی نیشنل فارما ہے جتنی بھی عدویات ہیں آپ کو اس میں بڑے اچھے ریزلٹ کے ساتھ ملتی ہیں قیمت کی بات کیجئے تو آپ کو چارٹ سو پچپن روپے میں دس کولیوں کے پیک میں پاکستانی مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے اب اگر بات کیجئے اس کی کمپوزیشن کی تو اس کے اندر موجود ہے آئیٹوپرائیڈ ہائیڈوکلورائیڈ یہ بسیکلی گیسٹرو پروک اگر بات کیجئے کہ کن کنڈیشن کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو جب بھی آپ کوئی خوراک کھاتے ہیں وہ پہلے آپ کی غذا کی نالی میں جاتی ہے اس سے پاس ہوتی ہوئی آپ کے میدے میں میدے سے آپ کی چھوٹی آنٹ میں پھر آپ کے بڑی آنٹ میں جاتی ہے اور پخانے کی شکل میں آپ کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے تو یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے ساری مومنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں پیریسٹالسز مومنٹ اگر کسی وجہ سے آپ کی یہ جو مومنٹ ہو ہے یہ سلو ہو جاتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور کنڈیشن کی وجہ سے سلو ہو جاتی ہے پھر اس کی وجہ سے آپ کو مختلف طرح کی جو ہیں علامات آتی ہیں جس میں آپ کے سینے میں جلن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے الٹی مطلی کی کیفیت ہوتی ہے یا ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسا آپ نے جو کچھ بھی کھایا وہ آپ کے گلے میں رکھ سا گیا ہے یا اس کے ساتھ بلوٹنگ ایشیوز بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پیٹ جو ہے آپ کا برا برا فیل لگ جاتا ہے یا پیٹ پھول جاتا ہے اس طرح کی کنڈیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس ٹیبلٹ کے استعمال سے ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کی پیرسٹالسز مومنٹ کو بہتر بناتا ہے آپ کی آنتوں کی جو حرکات ہو رہی ہوتی ہیں ان کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کھانا جلدی پاس ہوتا ہے اور ڈائجسٹ جلدی ہوتا ہے حضم ہوتا ہے اور جب آپ کو الٹی مطلی کی کیفیت ہوتی ہے سینے میں جلن ہوتی ہے تو اس کنڈیشن سے جو ہے یہ آپ کو ٹیبلٹ بچاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے میدے میں یا آپ کی چھوٹی آنٹ میں یا آپ کے بڑی آنٹ میں کسی وجہ سے کوئی سوزش ہو جاتی ہے تو اس حالت کو بہتر بنانے کے لئے بھی اس ٹیبلٹ کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات میں آپ کو لوز موشن ہو سکتے ہیں پیٹ میں درد ہو سکتی ہے آپ کے موہ میں تھوپ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے قبض ہو سکتی ہے آپ کو یا اگر آپ اسے الرجی کو تو آپ کی سکن کے اوپر کوئی ری پیش وغیرہ یا الرجی وغیرہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی اگر بات کیجے اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو سب سے پہلے حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماہوں میں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کس کا کبھی بھی استعمال نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ اگر بات کیجے اس کی ڈوزج کی تو ایک گولی کا استعمال 150 ایم جی کا ایڈلٹس میں دن میں ایک مرتبہ کروایا جا رہا ہوتا ہے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے تقریبا اس کے علا یا بعض اوقات دو دفا بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو بولیں گے آپ نے ویسے اس کا استعمال کرنا ہے خود سے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی گینٹون ٹیبلٹ کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو و حافظ